وارڈا میں سابق سبائی وزیر تعلیم پی ایس اٹھانہ پر پاکستان پیپلس پانٹی کے نامزاد امیدوار جام مہتاب حسین خان ڈہر نے اپنی رہیش گاہ پر پرنس کارفر کرتے ہوئے کہا کہ علی گوہر مہر نے ہماری لیڈر عدی فریال تارپور کے بارے میں جو باتیں کی ہیں وہ ناقابل برداشت ہیں جس کی میں موجہ سمیت پوری سندھ کے کارکنوں سخت لفظوں میں مضمت کرتے ہیں علی گوہر مہر دور اقتدار کے وقت فریال تارپور کے گھر سے اٹھتے نہیں تھے علی گوہر مہر کا وطیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کا پجاری رہا ہے محترم بیندر بھٹوں سے بھی وفا نہیں کی تھی اور اب اپنے سردار محمد بخش خان مہر کے ساتھ بھی دگا کرتے ہوئے پی ایس بیس پار اترازات داخل قرائے ہیں جا محتاب نے مزید کہا کہ علی گوہر مہر نے بڑے بڑے وعدے کیے لیکن گزستہ انتخابات میں جیتنے کے بعد حلقہ کی عوام کو کوئی شہولیت فراہم نہیں کی جبکہ حلقہ کے ترقیاتی فنڈ بھی اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کیے جن کا حساب پاکستان پیپرس پارٹی وقت آنے پر لے گی جا محتاب ڈہر نے مزید کہا کہ صوبہ سندھ میں پیپرس پارٹی کے خلاف بنایا گیا جی ڈی اے محاض میں سب مشرف کی باقیات اور کالا باگ ڈیم کے ہمہتی ہیں ایک سوال کے جوابیں انہوں نے کہا کہ چیف سردار محمد بخش مہر اور علی نواز خان مہر ہمارے ساتھ ہیں جبکہ پیپرس پارٹی کو چھوڑنے والے علی گوہر مہر کو انتخابات لڑنے کے لیے کوئی حلقہ نہیں مل رہا ان کا کہنا تھا کہ جیس نے بھی پیپرس پارٹی کو چھوڑا ہے وہ کبھی سیاست میں کامیاب نہیں ہوا انہوں نے کہا کہ زیلا گھوٹ کی ہمیشہ سے پاکستان پیپرس پارٹی کا قلعہ رہا ہے اور پچیس جولائی کو بھی پیپرس پارٹی سندھ سمیت پورے ملک میں کامیابی حاصل کرے گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ اکرم آرائی سٹی نیوز اوبارو